نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پیرو کی سوجن کی سمسیہ سے بہت سے لوگ پریسان ہیں پورا دن کام کرتے رہنے کی وجہ سے پیرو میں سوجن کی سمسیہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی کئی بار اس سمسیہ کا کارن پورے پوشٹک آہار نہ لینا بھی ہوتا ہے پیرو میں اگر سوجن ہو تو اس سے پیر دکھتے بھی ہیں اس درد اور سوجن سے چھٹکارہ پانے کے لیے لوگ بہت سی دوائیاں بھی کھاتے ہیں لیکن انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ گھرے لونوسکے بھی ہیں جو آپ کے لیے کافی فائد مند رہیں گے تو چلیے آج ہم آپ کو اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ گھرے لونوسکے بتاتے ہیں نمبر ایک ہے جو کا پانی جو کا پانی اس سمسہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لئے بیشت طریقہ ہے اس طرح پدارت کو پینے سے پیسہ اب زیادہ آتا ہے جس سے سریر میں سارے گندے پدارت باہر نکل جاتے ہیں اور اس سے پیرو کی سوجن سے بھی آرام ملتا ہے آپ کو اس کے لئے کرنا بس اتنا ہے کہ آپ ایک کپ پانی میں جو کو بھگو لیں اور پھر اس پانی کو رات بھر ایسے ہی رہنے دیں اس کے بعد اس پانی کو چھان کر پی لیں اس سے آپ کے پیرو میں سوجن کی سمسہ سے آپ کو جرور آرام ملے گا نمبر دو ہے سیندھا نمک پیرو کی سوجن سے چھٹکارہ پانے کے لئے سیندھا نمک بھی کافی اثر دار ہے آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ ایک بالٹی پانی گرم کر لیں دھیان رہے پانی زیادہ گرم نہ ہو پھر اس میں تھوڑا سا سیندھا نمک ڈال دیں اور پھر اس میں پیر بھگو کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اس سے آپ کو پیرو کے درد سے بھی آرام ملے گا اور دوسرا سوجن بھی کم ہوگی نمبر تین ہلدی والا دودھ پیرو کی سوجن سے چھٹکارہ پانے کے لئے ہلدی والا دودھ بھی بیشت ہے آپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس ہلدی والا دودھ گرم کریں اور اس کا سیون کریں اس سے آپ کے پیرو میں بڑھ رہی سوجن سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا نمبر چار بیکنگ سوڑے کا کرے استعمال بیکنگ سوڑے سے بھی آپ کو پیرو کی سوجن سے راحت ملے گی بیکنگ سوڑے کو آپ چاول کے پانی کے ساتھ ملا کر لگائیں تو آپ کو کافی فائدے ہوں گے اس کے لئے آپ تھوڑے سے چاول اُبال لیں پھر اس کے پانی میں دو چمچ بیکنگ سوڑا ڈال دیں اور ان دونوں کو اچھے سے ملا لیں اس کے بعد یہ ایک پیشت بن جائے گا اور پھر آپ اسے اپنے پیرو پر لگا لیں پندرہ منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں اس سے آپ کو جرور اس سمسے سے چھٹکارہ ملے گا نمبر پانچ بھرپور پانی پیے سریر کے لئے پانی بہت جروری ہے اور سریر کو سوست رکھنے کے لئے آپ کو بھرپور پانی پینا چاہیے اس سے آپ کے سریر کے سارے گندے پدارت نکل جاتے ہیں اور زیادہ پانی پینے سے آپ کو پیرو کی سوجن کی سمسے بھی نہیں ہوگی نمبر چھے دھنیے کے بیج پیرو کی سوجن کو کم کرنے کے لئے دھنیے کے بیج سب سے بیشت ہیں آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ ایک کپ پانی لیں پھر اس پانی میں تین چمچ دھنیے کے بیج ڈالیں اور اسے اُبلنے دیں اس پانی کو تب تک اچھے سے اُبلنے دیں جب تک یہ آدھا نہیں ہو جاتا پھر اس پانی کو چھان لیں اور اسے دن میں دو بار پیئیں آپ کو آپ کے سریر میں خود اچھے پرباو دکھنے کو ملیں گے نمبر ساتھ خجور اور کیلے کا سیون پیرو کی سوجن سے چھٹکارہ پانے کے لئے خجور اور کیلے بھی کافی فائدے مند ہوتے ہیں خجور اور کیلے کھانے سے بھی پیرو کی سوجن کم ہوتی ہے اس لئے اسے اپنی ڈائٹ میں جرور ایڈ کریں نمبر آٹھ جیرے اور چینی کا کرے پریوگ پیرو کی سوجن کو کم کرنے کے لئے جیرہ اور چینی بھی کافی فائدے مند رہے گا اس کے لئے آپ دونوں کو ایک برابر ماترہ میں پیس لیں اور پھر اسے دن میں تین بار کھائیں اسے بھی آپ کو پیرو کی سوجن کی سمسسے سے چھٹکارہ ملے گا دوستو اگر آپ کو بھی پیرو کی سوجن کی سمسسہ ہے تو آپ بھی یہ اپائے اپنائیں اس سے آپ کو کافی راحت ملے گی دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک و ایک کمنٹ کریں اور میری ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات